اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایڈ شفقت جس کے ساتھ میں ہوں شفقت عباس ناظرین اگر آپ نے ڈراما سیریل دریلش ارتگرول دیکھ رکھا ہے تو آپ یقیناً اس میں ہائیما خاتون کے کردار سے واقف ہوں گے لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہائیما خاتون کی تاریخ سے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اور یہ حقائق ڈرامے میں نہیں دکھائے گئے ناظرین ترک تواریخ کے مطابق ہائیما خاتون کائی قبلے کے سردار سلیمان شاہ کی اہلیہ اور ارتگرل گازی کی والدہ تھی اور آپ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کی دادی جانتی ہائیما خاتون کی تاریخ پیدائش کا ذکر کسی بھی عثمانی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا لیکن اس بات پر تمام مورخین اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش بارمی صدی کے دوسرے نصف میں ہوئی تاریخ کی کتابوں میں ہائیما خاتون کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں البتہ ان کی جائے پیدائش کے بارے میں چند مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی پیدائش خوراسان کے شہر ماہان میں ہوئی تاریخ میں ہائیما خاتون کا نام خیمہ انا یا ہائیما انا بھی بتایا گیا ہے ہائیما کا لفظ ترک زبان میں خیمہ اور گھر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عثمانی ترکوں میں خیمہ حکومت اور اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے اسی وجہ سے ہائیما خاتون کو دولت آنا یعنی سلطنت کی والدہ اور انگلیش میں مادر آف دی سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے براما سیریل دریلش ارتگرل میں دکھایا گیا ہے کہ ہائیما خاتون کا تعلق دو درگا قبیلے سے تھا لیکن تاریخ اس بارے میں خاموش ہے البتہ یہ بات تیہ ہے کہ ہائیما خاتون کا تعلق اور غوث قبائل میں سے کسی ایک قبیلے سے تھا کیونکہ ترکوں میں ایک روایت تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی ترک قبائل میں ہی کرتے تھے ماہان سے کوچھ کرنے کے بعد ہائیما خاتون نے دیگر خاندان کے ہمراہ ایران اور بعد ازان حلب کا سفر کیا قائل قبیلے کے سردار سلمان شاہ کی دریائے فرات میں ڈوب کر وفات پانے کے بعد انہوں نے تمام تر ذمہ داریاں اپنے ہاتھوں میں لیں اور سلجوکی سرزمینوں کی طرف ہجرت کرنے میں ارتگرل گازی کا ساتھ دیا کیونکہ ایک موقع پر سلمان شاہ نے اپنے دیگر بیٹوں پر ارتگرل گازی کو ترجیح دی تھی اور اس کے علاوہ سلمان شاہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ قائل قبیلہ اناتولیا کی طرف ہجرت کرے بعض روایات کے مطابق جب ارتگرل گازی نے تاتاریوں کے خلاف سلجوکی لشکر کی مدد کرنے کے بعد سلطان علاؤدین کیکوباد سے ملاقات کی تو اس موقع پر ہائمہ خاتون بھی ارتگرل گازی کے ساتھ موجود تھی ہائمہ خاتون اپنے پوتے عثمان گازی کی پیدائش کے وقت زندہ تھیں اور عثمان کی تربیت میں ان کا بھی ہاتھ شامل تھا ہائمہ خاتون کے چار بیٹے تھے جن کا نام بل ترتیب، سنگورتگین، گندوگدو، ارتگرل اور دندار تھے ہائمہ خاتون نے تیرہویں صدی اسوی کے دوسرے نصر میں وفات پائی اور ان کی تدفین ڈوما نیچ کے ایک گاؤں چار شمبہ کوئوں میں ہوئی عثمانی سلطان عبدالحمید خان ثانی نے اپنے اباؤ اجداد کے مزارات کی تعمیر کی طرف خصوصی توجہ دی 1886 میں سلطان عبدالحمید کے حکم پر ڈوما نیچ کی طرف ایک کمیشن روانہ کیا گیا جس نے عثمانی مزارات کو تلاش کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کیا ڈوما نیچ کے ایک قصبے چام لیجا میں عمر آغا نامی ایک بزرگ نے چمرے پر لکھی ہوئی ایک تحریر پیش کی جس میں عثمانی مزارات کے متعلق معلومات درد تھیں اس کے بعد کمیشن مذکورہ مقام پر پہنچا جہاں ہائمہ خاتون کے مقبرے کا سراغ مل گیا سلطان عبدالحمید خان ثانی کے حکم سے 1891 میں مقبرے کی تعمیر کا آغاز ہوا اور اس تعمیر کا کام سن 1892 میں مکمل ہوا اس طرح ہائمہ خاتون عثمانی تاریخ میں واحد خاتون رہی ہیں جن کے نام پر باقاعدہ مقبرہ تعمیر کیا گیا ہائمہ خاتون نے ہر مقام پر ارتگرالگازی کا ساتھ دیا حتیٰ کہ جب ارتگرالگازی نے مغربی اناتولیہ کی طرف ہجرت کی تو ارتگرالگازی اور ان کے پائیوں کے درمیان اس معاملے پر اختلاف فیرائے تھا کیونکہ ارتگرالگازی کے پائی گندوگدو اور سنگرتگین اس ہجرت کے خلاف تھے اور ارتگرالگازی کو اپنے بڑے پائیوں کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے پائی دندار اور چند سپائیوں کے ہمراہ ہی اکیلے روانہ ہونا پڑا اور اس موقع پر بھی ہائمہ خاتون نے ارتگرالگازی کا ساتھ دیا اور ارتگرالگازی کے ہمراہ مغربی اناتولیہ کی طرف ہجرت کی جب ارتگرالگازی بازنتینی سرحدوں پر ایک طرف سلیبیوں اور دوسری طرف مشرق سے آنے والے منگولوں سے برسر پیکار تھے اور ہمیشہ جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں ہائمہ خاتون قبیلے کے نظام کو آسن طریقے سے چلاتی تھی اور خواتین کو کالین سازی کا ہنر سکاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ قبیلے کی خواتین کی جنگی تربیت بھی کرتی تھی اس طرح قبیلے کی معاشی اور عسکری قوت کو برقرار رکھنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا ارتگرل گازی کی غیر موجودگی میں وہ قبیلے کو سردار کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی اور قبیلے کے انتظامی امور کو آسن طریقے سے سرانجام دیتی تھی اس طرح ہائمہ خاتون ارتگرل گازی کے لیے معمید ثابت ہوئیں اور انہوں نے بھی ارتگرل گازی کی جد و جہد میں اپنا کردار ادا کیا ہائمہ خاتون ایک بہادر نیڈر اور حوصلہ مند خاتون تھی آپ ایک ایسی عظیم ماں تھی جنہوں نے ارتگرل گازی جیسے بہادر جنگ جو کو جنم دیا یہ ہائمہ خاتون کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ ارتگرل گازی ہمیشہ اپنے دشمنوں کے خلاف ثابت قدم رہے اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ اس عظیم ماں کے عظیم بیٹے نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں مرکزی اور بنیادی کردار ادا کیا ارتگرل گازی نے عالم اسلام کے عروج کے لیے ایسے نمائن کارنامے سرانجام دیئے کہ آٹھ سو سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی تلوار کی چنکار سنائی دیتی ہے اور ڈراما سیریل دریلش ارتگرل کے آنے کے بعد تو اس عظیم مجاہد کا نام بچے بچے کی زبان پر ہے گویا کہ تاریخ نے ان کا نام پھر سے زندہ کر دیا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل انفو ایٹ شفقت کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی نئے معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان